بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَنَالُهُ غَوْسٌ فِتَن الَّذِي لَيْسَ لِسِفَتِهِ حَدٌ مَحْدُودٌ وَلَا نَعْتٌ مَوْجُودٌ وَلَا وَقْتٌ مَعْدُودٌ وَلَا أَجْلٌ مَمْدُودٌ فَتَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الْرِيَاهَ بِرَحْمَتِهِ وَبَتَّدَ بِسُخُورِ مَيْدَانَ اَرْزِهِ وَسْلَاةُ وَسَلَامُ الْأَشْرَبِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدْنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا اَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَعَلَا هَلِ بَيْتِهِ التَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَظْلُومِينَ لَاسِيَّمَ عَلَى صَاحِبِ الدَّاوَةِ النَّبَبِيَّةِ وَسَوْلَةِ الْحَيْدَرِيَّا وَالْإِسْمَةِ فَاتِمِيَّا وَالْحِلْمِ الْحَسَنِيَّا وَالشَجَاعَةِ الْحُسَيْنِيَّا وَالصَّبْرِ السَّجَّادِيَّا وَالْمَآثِرِ الْبَاقِرِيَّا وَالْآثَانِ الْجَعْفِرِيَّا وَالْعُلُومِ الْكَازِمِيَّا وَالْهُجَجِ الرِّزَبِيَّا وَالْجُودِ التَّقَبِيَّا والنقاوة النقبية والحیبت الاسکرية والغیبت الالہیت القاسر اما بعدہ فقط قال اللہ تعالیٰ في کتابه المحکم وخطابه المتقن وقوله احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزق اللہ یبغیان فبئی آلائی ربکما اغذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان سلامت بہت تمام تعریفیں اس عالمین کے پالنے والے کے بھی ہیں جس نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں قرآن مقدس اور ناتی قرآن امیر المعملین علی بن ابی طالب کی بلائے سے محصف ہے اس کی باردہ میں دعا ہے اللہما احیینی کما احییت علیہ علی بن ابی طالب وعمدنی علی ماما تعلیہ علی بن ابی طالب اے اللہ ہمیں اس چیز پر زندہ رکھ جس پر ہمارے مولا علی کو زندہ رکھا اور ہمیں اس چیز پر موت دے جس پر ہمارے مولا علی کو موت نصیب کرنا سلامت رہیے سلامت رہیے بابا یہ مجلس مخصوصی ہے حضرت خاتم جنت صدیق کبرہ شفیہ روز جزا حضرت سہرہ مرضیہ بیوی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم متعدد مقامات پر شہزادی کی فضیلتوں کو بیان فرما رہا ہے اور جو خدا نے شہزادی کو دنیا میں عطا کیا وہ نہ کسی نبی کی بیٹی کو ملا نہ کسی ولی کی بیٹی کو ملا کتنا بڑا مرتبہ ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سید الانبیاء جیسی ہستی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اپنی بیٹی کو اپنی ماں کہتا ہے فاطمہ انتی ام ابیہا فاطمہ کہتے نہ خاتون جنہ کہتے تھے اپنی بیٹی کو نبی پیار سے ماں کہتے تھے کیسی ماں ہے کیسی بیٹی ہے اور کیسی زوجہ ہے تین اہم کرداد ہوتے ہیں عورت کی زندگی کے ہماری ماں بہنیں بیٹیاں تمام مسلم خواتین کے لیے بہترین اور کامل اکمل لمونا صدقہ کبرا خاتم جنبی فاطمہ زہرہ جناب زہرہ نے اپنی زندگی سے بتایا کہ دیکھو اپنے کردار میں اور اپنے زبان میں صداقہ تو سچائی پیدا کر لو جب تمہارا کردار سچا ہوگا تو اللہ تمہاری لسان صداقہ دیگوائی کے لیے آسمان سے رزبان جنت تو بھیجے گا بیٹوں سے یہی کہا ایک ماں کون ہوتی ہے فکرِ حالاتِ غمِ صبح و مسا کچھ بھی نہیں ماں کی گودی میں محبت کے سوا کچھ بھی نہیں زندگی بیٹوں کو دی اور لیا کچھ بھی نہیں ماں کی الفس سے بڑی شہب خدا کچھ بھی نہیں پاس ممتا کا خود اللہ بھی فرماتا ہے وعدہ ماں کرتی ہے جنت سے بباس عید کے ایام قریب سے شہزادوں نے آ کر اپنی مادر گرامی سے کہا کہ اے مادر گرامی کل مدینہ کے بچے نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے کیا آپ نے ہمارے کپڑے سمینے کے لیے کسی کو دیئے ہیں شہزادی فرماتی ہے کہ جاؤ تمہارے کپڑے کل درزی دے کر آئے گا کیا خیات کا لد استعمال کیا درزی کا لد استعمال کیا چلے گئے شہزادیں تواریخ نے لکھا روایت کے اندر ہے کہ جب حسنیل کریمین سونے کے لیے جا رہے تھے پھر ماں کے پاس آئے ماں یادِ قلیل کا دن ہے جاؤ شہزادوں نے کہہ دیا کل تمہارے کپڑے درزی لے کر آئے گا کیا اتمنان ہے کیا یہ مان کی منزل ہے کیا یقینِ محکم ہے زہرہِ مرضیہ کا تمہارے دیا جاؤ کپڑے درزی لے کر آئے گا میں نے کہہ دیا آدھی رات کا حصہ گزرا تھا شہزادی کے دربادے میں دستہ ہوئی جا کے پوچھتی ہے من انتعال الباب آنے والے دربادے پہ کون ہے یہ نہیں کہتا رزوانِ جنت ہوں یہ نہیں کہتا ملکِ جنت ہوں جو جملے زبانِ اس مصد نکلے تھے رزوانِ جنت اسے بدل نہ سکا کہتے ہیں انا خیات الحسنے شہزادی دربادہ کھول لیے حسنے ان کا درزی کپڑے لائے لیے شہزادی نے کپڑے صبح ہوئی اور اللہ کا رسول اپنے شہزادوں کو عید گاہ لے جانے کے لیے خانہِ زہرہ میں تشریف لاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ بیٹی میری بچے کہاں ہیں کیونکہ بابا ابھی آتے ہیں تشریف رکھیے پیغمبر بیٹھ گئے بیٹی اس انداز سے پڑی تھی کہ پیغمبر سمجھ گئے کہ سیدہ کچھ پوچھنا چاہتی ہے کچھ سوال کرنا چاہتی ہے جنابِ زہرہ نے کہا کہ بابا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں ہاں کہو بیٹی کیا سوال ہے لیکن بابا کیا آپ نے حسنین کے کپڑے سلنے کے لیے کسی درجی کو دیئے تھے بابا میں نے ابو الہسن سے پوچھا علی نے بھی کسی کپڑے سلنے کے لیے دیئے نہ آپ کی بیٹی فاطمہ زہرہ کو یاد ہے کہ ظہرہ نے کسی کپڑے سلنے کے لیے دیئے ہو لیکن بابا یہ ماجرہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آدھی رات کا حصہ گزرا میرے دروازے میں کسی نے نستگ دی میں نے پوچھا کون تو اس نے کہا کہ بیوی دروازہ کھولی ہے حسنین کے درجی کپڑے سلنے کے لیے کپڑے کہاں سے آئے پیممبر اٹھے فرق مصررس آنکھوں میں آنسو آگئے بیرشانی پر بوسر دیا بیٹی کی فرمایا زہرہ تجھے اپنی عظمت کا اندازہ نہیں کل تیری زبان سے جملے نکلے تھے اللہ نے اس لسان صداختی دعائی کے لیے زبان جنت کو لباس دیکھنے جا ہے سراغنی کو ماں اولاد کے درمیان کس طرح سے مسابات خائر لکھے ایک گھر کے اندار ایک ماں دو بچوں کے پر وانچڑا رہی ہے تین بچوں کے پر وانچڑا رہی ہے اب ان بچوں کے درمیان مسابات کیسے ہیں ہماری بہنیں بیٹیاں اپنے آپ مکنیزان سیدہ کہلاتی ہیں بی بی کا خطبہ پڑھیں بی بی نے ایک ایک چیز کے فلسفے کو بیان کیا ہے نماز سے لے کر زکاة تک اور زکاة سے لے کر عمر بالمعروف عمر بالمعروف سے لے کر اطاعتِ واردین تک بی بی کیا فرماتی ہے کہ دیکھو اللہ نے عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو اس امت کے ہر فرد کے لیے اس لیے باجن کیا ہے تاکہ بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح ہو جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا کے تمام مسلمان اپنے اپنے علاموں کے اندر اپنے اپنے معاشرے کے اندر اگر بی بی کے اس فرمان پر عمل پہلا ہو جائیں تو معاشرہ خود بخود اصلاح وزیر ہو جائے ہم کہتے ہیں ہمارا معاشرہ غراب ہے ہم کہتے ہیں ہمارا کلچر خراب ہے نہیں اس معاشرے کے اصلاح کے لیے پیغمبر کہہ رہے تھے چون سال پہلے کہ آخر زمانے کے بچوں کے لیے حلاقت لمن لمازہ صحابی رسول کھڑا ہوا اور کہا کہ اللہ کیوں حلاقت ہے آخر زمانے کے بچوں کے لیے آباہم الكافرون کیا ان کے والے دین کافر ہوں گے نہیں اس میں سے حلاقت ہے آخر زمانے کے بچوں کے لیے نہیں آباہم المنافق ہوں کیا ان کے والے دین منافق ہوں گے قال اللہ نہ ان کے والے دین منافق ہوں گے آباہم المشرقون قال اللہ آباہم الفاسقون قال اللہ بل آباہم المؤمنون جن آخر زمانے کے بچوں کے لیے حلاقت ہے ان کے والے دین مومنین ہوں گے اللہ کے رسول پھر ان کے لیے حلاقت کیا بچوں کے لیے وہ اپنے بچوں کو عامر بالمعروف اور نحیم علیہ ملکہ کی تعلیم نہیں دیں گے سلام اپنی بودوں بلکہ کیسی مساباتیں دیکھئے بی بی نے کیا مسابات کا میں درست دیا ہے اور کیا اپنی اولاد کو تربیت کیا ہے آئے ہیں زہرہ کا غم منانے کے لیے زہرہ کا ذکر کرنے کے لیے عظیم مرتبہ ہے بی بی کا نام ازمان ہر ہر اسم کی علیہ دا تاثیر ہے میری ماں ہیں بیٹی ہیں بیٹھی ہوئے ہیں جوان بیٹھے ہوئے ہیں ایک وظیفہ میں کئی مجلس کے اندر بیان کر چکا ہوں ان ایام فاطمی کے حوانے سے کہ اس وظیفے کو مجرد ہے یہ مجرد کہ آپ اکیس مرتبہ جناب بی بی فاطمہ زہرہ کے اسم زہرہ کو تلاوت کیجئے زہرہ اس اسم کو جب آپ تلاوت کریں گے تو اللہ آپ کے گھر کی تاریکیوں کو روشنی میں بدل دے گا ہندھیروں کو نور میں تبدیل کر دے گا اس نام کا سریعہ ہے پیغمبر اکرام کے پاس ایک دن اصحاب کرام تشریف لائے اور پیغمبر سے کہا کہ اللہ کے حصول ہم ذکھتے ہیں کہ بسا اوقات رات کی تاریکی میں جب ہم مدینہ کی گلیوں سے زہرہ کے گھر کے پاس گزرتے ہیں تو رات کی تاریکی کے اندر زہرہ کے گھر سے نور ساتھے ہوتا ہے اور مدینہ کی گلیاں منور ہو جاتی ہیں پیغمبر مسکتا ہے کہ جب میری بیٹی زہرہ محراب عبادت میں جاتی ہے تو اللہ اس کے چیرے سے نور ساتھے کرتا ہے جس سے مدینہ کی گلیاں مرا پاک جاتی ہیں زہرہ منور کرنے والی ہستی کا نام ہے فاطمہ جہنم کی آگ سے اپنے شیعوں کو بچانے والی ہستی کا نام ہے ایک ہی تواز قائم ہم کہتے ہیں شفیہ روز جزا روز محشر اگر قیامت میں ہم کسی کی شفاعت کے امیدوار ہیں تو وہ حسین مظلوق کی ماں فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم رسول شاقہ محشر ہے کیا کیا پیغمبر نے سیدہ کے فضائد پر یہ فاطمہ انتی امی ابیاء فاطمہ انتی رحانت ورسل اللہ فاطمہ تو رسول اللہ کی وہ خوشبو ہے اللہ کی نبی کی وہ خوشبو ہے کہ جب میں جنگوں سے تھکا ہوا آتا ہوں جب میں بہار سے تھکا ہوا آتا ہوں مشکلات میں گھیرا ہوا ہوتا ہوں اللہ اللہ ایک سی بیٹی جب میں مشکلات پر گھیجاتا ہوں تو اپنی مشکلات کی دوری کے لیے اور اپنے جسم کی تھکابٹ کے لیے تجھے سونگ لیتا ہوں یہ ضرور میسے ہو میری مشکلات میں میری مشکلیں دور ہو جاتی ہیں یہ بی بی کے سنگیتے ہیں اکیس مردہ پڑھئے یا مولاتی یا فاطمت الزہرہ اغیسینی اغیسینی پانچ مرتبہ اول و آخر درود پڑھیں گے اور اس کے بعد اس ورد کو شروع کریں دو رکت نماز حاجات بعض علماء نے بیان کی ہے علم کے بعد پہلی رکت میں سورہ کاؤسر ہے جو بی بی کشان میں نازل ہوا اور دوسری رکت میں علم کے بعد سورہ اخلاص ہے کیوں یہ سورہ اخلاص بی بی کے بیٹے شہزادہ ایمان حسین علیہ السلام ہم بی بی کوئی گفتیں بیس تاریخ آ رہی ہے بیس جماعت مستانی آ رہی ہے بی بی سے گفت لینا ہے بی سے توفہ لینا ہے ہر مجلس میں جاتے ہیں بی بی آپ کو کتنا عظیم ہے یہ بی بی کا سکھ ہے اس شہزادہ کا سکھ ہے ہم گریہ پر آنکھ سے جو چیز گر جاتی ہے وہ بے قیمت ہو جاتی ہے لیکن زہرہ کے لال کا کتنا عظیم مقام ہے کہ آنکھ سے گرنے والے آنسوں کو اتنا قیمتی بنا دیا کہ اسے حسین خرید دیتے ہیں اشترہ ابا عبداللہ حسین شیخ جعفر شستری آریف کربلا ہیں کہتے ہیں غم حسین میں ذکر اہل بیت میں جو آنکھ سے آنسوں نکلتا ہے اسے تیرا مولا سید الشہدہ ایمان مظلوم خرید دیتا ہے اور اس کی قیمت ایمان حسین روز محشہ روز قیامات اپنے عزدار با رہے ہیں عزداری ہمیں کیا سکھاتی ہے عدد سکھاتی ہے سلیخہ سکھاتی ہے قبر و نخوت و حسد و غیبت و چمل خوری و بغض و اناس سے ہمیں مبرہ کر کر امام علیہ السلام کا سچا شیعہ بنا دیتی ہے اس حزداری کی حفاظت کی جب آ رہا ہے کیا دے بیس تاریخ ہے بیوی کی بلادر کی تاریخ اسی ماہ کی اور آیت اللہ روح اللہ خمین نے کہتا ہے کہ اگر کوئی دھن عالمی جوم خواتین کے حوالے سے منانے کا حفدار قرار پاتا ہے تو بیوی فاطمہ سہرہ کی بلادر دیتے ہیں سلامتے ہیں با خدا حاکمہ کون مقاہ زارہ با خدا حاکمہ کون مقاہ زارہ دیر آیات میں قرآن کی زباہ زارہ مصرہ حضرت چستی میں نیاہ زارہ دیہ شبیر تو شبیر کی ماہ زارہ حقی تبلیق کے پیغام میں کیا رکھا ہے ارے یہ جو ہٹ جائے تو اسلام میں کیا رکھا ہے عزبت بیو فاطمہ سہرہ پر باواز بلند سلام میرا خدا جس سے عوجی کمال دیتا ہے میرا خدا جس سے عوجی کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پر ڈال دیتا ہے میرا خدا جس سے عوجی کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پر ڈال دیتا ہے پرک نہ چاہو کسی کو تو یا حسین کہو یہ نام وہ ہے جو شجرے کھنال دیتا ہے جہاں حق کی بات ہوگی جہاں حق کی بات ہوگی وہاں تم کو مات ہوگی جہاں حق کی بات ہوگی وہاں تم کو مات ہوگی وہ سند جو مستند ہے وہ ہمارے پاس ہوگی وہ سند جو مستند ہے وہ ہمارے پاس ہوگی جو فدت کو غصب کر کے تہے خاک جا پڑے ہیں ذرا حشر آنے دیجئے وہیں ان سے بات ہوگی بات ہوگی بابا بابا جاس سے بات ہے سبات کر کے میرا حجری یہ جب ہمارے مومنین ذکر حیدر سن کر ذکر حیل بیس سن کر ایمان کی جوش و جذبے کا اظہار کرتے ہیں نعرہ حیدری لگا کر تو اس سے اس عظم کے ساتھ لگانا چاہیے کہ اس کی اندر عبت کا ہے حیدری نعرہ سے اسلام کی عظمت ہے آیام حیدری نعرہ محبت کا اخوت کا نشان حیدری نعرہ ہے اسلام کی دشمن پہ گرام نعرہ حیدری نعرہ ہے وفاداروں کا در جلا دیتا ہے یہ دین کے غدہ مولا ان آوازوں پر اپنی رحمتِ برکتِ ناظر پرے جو ذکرِ اہلِ بیت سے ذکرِ حیدرِ قرآن سے اپنی زمانوں کو موتر کرتے ہیں سلام آمدی بارم ایک قرآن ایک قرآن اپنے بچوں کو جامع کیجئے اور ایک قرآن بیس تاریخ تک ختم کیجئے جو پھر شہزادی فرماتی ہے جب پوچھا گیا کہ بی بی سے کہ آپ کو دنیا میں سبزادہ کیا چیز پسندی تک کسرس سے کلامِ خدا قرآن پار کی تلاوت کرنا اور جتنا زیادہ آپ قرآن کو تلاوت کرتے جانے جائیں گے اتنا زیادہ فضائلِ اہلِ بیت آپ کی زبان پر روح ہوتے قرآن تصیدہ ہے اہلِ بیت علیہ السلام کی شان کا میں نے کہہ رہا ابھی میں نے آیت میں تلاوت کی ہے میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں ان آیتوں کو کہ کہاں کہاں پر خدا فضائلِ اہلِ بیت تو ہم نہیں احسا کر سکتے ہم نے کسی آل سے پوچھا تھا ایک شاگر نے کہ آگا آپ کہتے ہیں کہ ایک حصے میں تمام قرآن نے مسائل کو بیان کیا ہے احکامات ہیں عقائدِ فروعات ہیں اور تین حصے اہلِ بیت کی شان میں خدا نے ناظر کی ہے تو مجھے اس پر تعجب ہے کہاں کہ تجھے اس بات پر تعجب ہے مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ ایک حصہ خدا نے چھوڑ کر دیا سلام پڑی معجب ہے لہذا قرآن کی طرف ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ہمارے بچے قرآن کی طرف راغب ہوں اور قرآن کو اپنی مسجدوں کو آباد کریں جانتے ہیں خدا آپ سب کو مزید نباوی کی زیادہ نصیب فرمائے جب مزید نباوی میں جاتا ہے زائر تو باب جبرائی سے داخل ہوتا ہے لیف سائٹ پہ پہلا ہی حصہ جو ہے وہ خالی ہے اور یہ حصہ کہتے ہیں کہ میری بیوی فاطمہ سہرہ کے حجرے کا حصہ ہے جتنے شیعہ ہوتے ہیں ضرور بیٹھ کر اسے کم سے کم دور کر نماز پڑھتے ہیں کہ بیوی کی گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا جو سواب ہے یہ باب جبرائی سے پیغمبر اکرم کے پاس جبرائی آیا کرتے تھے اور یہی سے وہی لے کر جایا کرتے تھے پچیس ہزار سے تیس ہزار تک کی آبادی بتائی جاتی ہے جن گیارہ ہجری میں پیغمبر اچھتنی زخصت ہوئے تو ان پچیس تیس ہزار افراد کی آبادی نے یہ دیکھا تھا کہ جب اللہ کا رسول صبح سبیرے نماز پر جاتا تھا تو حجرہ سیدہ پر در زہرہ پر کھڑے اسلام علیکہ یا اہل بیت النبو ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی سلام ہو آپ پر اہل بیت النبو سلام ہو آپ پر رسول اللہ تکال سلام ہو آپ پر وہ گھر جہاں ملائکہ کی آمد و رفض رہتی ہے اور سلام ہو اس پر جسے اللہ نے اپنی وحی کا مرکز بنایا ہے السلام 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 سلام نماز نماز کے قدر ہم بر گزر جاتے تھے تو یہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ اس گھر کی اہمیت کتنی ہے اس گھر کی فضیلت کتنی ہے کہ سید الابیہ جیسی ہستی مسجد میں جانے سے پہلے در فاطمہ سید الابیہ جانے سے پہلے سلام سید الابیہ جانے سے پہلے سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغز فاطمہ سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغز فاطمہ جنت میں تو ہی جائے گا یہ سوچنا فضول ہے نارے حضر علیہ حضر علیہ میں آپ کی خدمت کرتا تھا کہ مان کا کردار کیسا ہے کہ بچوں کے درمیان کس طرح سے مسابات کو قائم لکھنا ہے شہزادی نے اپنے بچوں کو ایک تختی لکھنے کے لیے دی اور وہ تحریر تختی پر لکھی اور پیغمبر اکرام کے پاس شہزادے لے گئے کہا کہ نانا بتائیے کہ کس کی تحریر اچھی ہے پیغمبر اکرام نے دیکھا اور دیکھنے کا کماتا ہے کہ بیٹا اس تحریر کا فیصلہ تمہاری ماں فاطمہ زہرہ میں رہی ہے گئے شہزادے بی بی کے پاس تو بی بی فرماتی ہے کہ اس کا فیصلہ تمہارے باغا علیہ مردزہ کرے مولای کائنات کے پاس جاتے ہیں مولای کائنات جس طرح رسول خدا نے بی بی کے پاس دے کر رہے جاتے ہیں کہ یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں کبھی ان چیزوں کے اندر غور کریں کیا دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اسئلوکا بحق فاطمہ وعبیہ وبعلہ وبنیہ اے اللہ تجھے تجھ سے سوار کر رہا ہوں تیری قریضے خاص فاطمہ زہرہ کا واسطہ دے کر ان کے بابا کن کا رسول خدا کا واسطہ دے کر ان کے شوہر علی مرتضاء اور ان کے دور بیٹے حسنان کریمین کا واسطہ دے کر خدا آپ کے حراجت کو پورا فرمائے گا استحویٰ کیوں کہا رسول خدا کا نام لیے جاتا حدیثی قصہ کو آپ دیکھئے جب جبرائیلی آیت لے کا نظر انما یرید اللہ لیوزیب عنکم رشتہ للبیت ویطاہرکم تطہیران اپنے قلب کی پاکست کے لیے تسکیہ نفس کے لیے اس آیت کو جوان بار بار مومنین مومنات بار بار اس آیت کو تلاوہ کرے خدا آپ کے نفس میں تسکیہ پیدا کرے گا اور آپ کے قلب کو باقو باقی زمان دے آیت تطہیر کی فضیلت ہوئی ہے سورہ احضاب تہتیس میں سورہ ہے اس کی تہتیس بھی آیت ہے کیوں آئیت تطہیر پیغمبر جا رہے ہیں مبائلے میں اور اپنے اہل بیت کو چادر کے نیچے لیا ابھی آپ نے حدیثیں کیسا کی تلاوہ سمات بھائی کیا پیغمبر نے چادر کے نیچے لے کر اپنے اہل بیت کو مبائلے کے لیے جا رہے تھے مبائلے میں جانے سے پہلے یہ آیت تطہیر کے شاہ نزول کا سبب ہے کیوں نازلوی پیغمبر نے لیا چادر کے نیچے تارے اہل بیت کو اور لینے کے بعد پیغمبر نے اپنی چادر کا اپنی چادر کا چادر کا ایک کنارہ پکڑا اور سیدھے ہاتھ سے آسمان کے بعد اشارہ گیا اللہم اینہا ویای اہل بیتی وخاصتی وخامتی لهمهم لهمی ودمهم دمی یعلمونی ما یعلمهم ویحزنونی ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالبهم وعدو لمن عداهم وعب لمن حقهم انہم منی وانا منہم فاجعل صلاباتکا وبرکاتکا ورحمتکا وغفرانکا ورزوانکا علیہ وعليہم وعظہب انہم الرشتہ وطحرہم تطہیرہ اکل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ اکل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ گر علی کے ہے ید اللہ کی ہتھیلی فاطمہ سد کے میدان میں جانے لگے ہیں پنجتن چار مردوں کے مقابل ایک اکھیلی فاطمہ نالے حالی لوگ لوگ امت کا اہلِ بیت کا موازنہ مقابلہ امت سے کرتے ہیں ممکن نہیں امت کا قیاس آلِ نبی پر ممکن نہیں امت کا قیاس آلِ نبی پر یہ لوگ الگ لوگ ہیں یہ گھر ہے الگ گھر اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر انسان کی تقدیر فرشتوں کے مغدر انسان کی تقدیر فرشتوں کے مغدر راہب کو کئی لان اسی گھر سے ملے ہیں فطرس کو بروباد اسی گھر سے ملے ہیں اصحاب مکرم ہیں منگر اپنی جگہ پر غیر اپنی جگہ لخت جگر اپنی جگہ پر سنگ اپنی جگہ لال و گوھر اپنی جگہ پر خار اپنی جگہ گھنچے تر اپنی جگہ پر پہلو میں جو سو جائے اسے دن نہیں کہتے رہ راہ کو کبھی رہ برے منزل نہیں کہتے اللہ نے اس گھر کو نبو پس سے نباز آؤ اس مسلم بلایس امام اس نے نبازا ہر فرد کو قرآن کی آیس نبازا دنیا میں اسے دین و شریعت نبازا سانچے میں مشیعت کے سب افراد ڈھلے ہیں سب چادر تدھیر کے سائے میں پلے ہیں اس سے مقابرہ نہیں ہو سکتا ان کی خاک پا کے برابر بھی نہیں ہو سکتا کوئی کوئی ان کی کنیزی کا شرف فضہ سے پہنچے بہناللہ امم ایمان سے پوچھے کہ صدق دن کے ساتھ جس نے زہرہ کی کنیزی اختیار کی ہے تو جناب زہرہ نے اسے متقنم قرآن موتقنمت منصور شینا صنع اللہ بالقرآن فضہ حبش کی شہزادی ہے فضہ حبش کی ملکہ ہے لیکن اپنے ملکہ ہونے پر اپنے شہزادی حبش کی ہونے پر فخر نہیں کیا علم کی کی مائر ترین خاتون فضہ اپنے علم پر کبھی فخر نہیں کیا جب بھی فخر کیا اس بات پر فخر کیا مجھے جناب سیدہ کی جانو پرشی کا سرہ حافظ دیس سال تک کسی سمار کا جواب نے دیا مگر کیا قرآن کی آیت پڑھ کر شہزادی اس سمار کا جواب دیتی یہ پیغمبر نے لیا اور جبرائی نازل ہوا اور جبرائی نازل ہونے کے بعد پوچھتا ہے یا رب نے امن حاضر تحت القصہ پربدگارہ یہ تو بتا کہ اس چادر قصہ کے نیچے ہیں کون جبرائی سید الملائکہ آپ کو نہیں مانو جس محمد پروات پہی لے کر نازل ہوتے ہو آیتیں لے کر نازل ہوتے وہ اس چادر کے نیچے نہیں پہچانتے وہ فاطمہ اس چادر کے نیچے ہیں جن کی چکی آپ پیسہ کرتے ہیں آکر وہ بیٹے فاطمہ کے حسن کریم ہیں جن کا جھولہ جھولاتے ہیں وہ علی جسے ذل پخار آکے دیتے ہیں تو سید الملائکہ جواب دیں گے کہ ہاں میں پہچانتا ہوں ہر ایک کو لیکن جب علیہدہ علیہدہ جانتا پہچانتا تھا کہ یہ علی ہے یہ فاطمہ یہ حسن یہ حسن ہے لیکن ایک چادر کے نیچے یہ انوار خمسہ جمع ہو گئے تو میں تمیز رہی کر پا رہا کہ اس میں محمد کون ہے علی کون ہے فاطمہ کون اللہ نے کچھ اس طرح سبارے ہے محمد ہر دور میں ہر ایک کو پیارے ہے محمد اکثر در زہرہ پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہے محمد حالی 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 شاہد ملائے امیر کحنار امیر المومنین علی میں تعلیم علی اسلام کل امان نعرہ حالی 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 آیت آیت کتھیر ہے جو اہل بیت علی السلام کے کردار باقی اعلان کر رہی ہے قرآن میں بھی کہہ دیا تم کتنے بڑے مفستر بن جاؤ کتنے بڑے محدث بن جاؤ لیکن قرآن کہہ لَا يَمُسْتُحُ إِلَّا مُتَحْرُونَ اس قرآن کے معنی اور حقائق تک نہیں پہشتے سوائے جو ان کے جو متحر تو متحر تو وہی ہیں جن کے لیے خدا نے آیت تطہیر کو نازل کیا عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہے تفسیر قرآن کا درس جناب عبداللہ ابن عباس نے جناب مولا کائنات کے سامنے سانو عدب دے کر حاصل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم گروہ صاحبہ جب پیغمبر کے پاس گئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ لی من نزلت حاضل آیا یہ تو بتائیے کہ آیت تطہیر کن کی شان میں ناظر ہوئی ہے پیغمات نزلت یہ آیت ناظر ہوئی ہے تطہیر کی میرے علی کے فاطمہ کے حسن اور حسین کے شان کے اندر پیغمبر اکرام ان سے مبادر نہیں ان بچوں سے مبادر نہیں کسکتے امت کا ان کی زندگی قرآن مولای کائنات کے پاس گئے بابا ہم میں کس کی تحریر اچھی ہے مولای کائنات دونوں شہزاد تحریر کو دیکھا کہ اس کا فیصلہ تمہاری ماں فاطمہ آئیت تطہیر سے حدیث کے ساتھ اس روایت سے اس دعا کے جملوں سے سمجھے کہ عظمت فاطمہ زہر کتنی بلند مرکز مختار کیا ہے اور نانا نے بھی آپ کو مختار کیا ہے ماں دیکھیں کس طرح بچوں کی دل جوئی کی جاتی ہے ان کے دل لکھے جاتے کس طرح ان کے ساتھ مساباس سے پیش آیا جاتا ہے بی بی کا کردار بتا رہا ہے بس دونوں کو دیکھا تاریخ تاریخ کہتی کہ جنابے زہران کے گلے میں گلوبن ہونا ہوا تھا یہ سہار کے اندر سات دانے تھے شہزادی نے اس سہار کو اتارا اور کہتی کہ بیٹا حسن بیٹا حسید میں ان دانوں بھیگتی ہوں سات دانے کے اس میں جس کے آگے سے زیادہ دانے آگے سمجھ دو اس کی طرح اچھی ہے اب بچے سمجھ یہاں پر کہ کس طرح سے بڑوں کے عدب کا بہا ذکھ جاتا ہے یہ مجلس ہے جو ہمیں آداب سکھا رہی ہے مجلس ہے جو ہمیں شرطہ کا درس دے رہی ہے مجلس ہے جو ہمارے اولاد کی تربیت کر رہی ہے جب صیرت فاطمہ زہرہ کے سائے میں اور قرآن کی آیات کے سائے میں بچے پر بام کریں گے تو ہمیں امام زمانہ کے سبائی بنیں گے سلام سلام یہ مجالیز کا انعقاد ہمارے زفر بھائی ان کے تمام ساتھی کرتے ہیں خدا ان کی نیت توفیقات مزام فرمائے کرتا رہے ہم بی بی کے نام پر بھی ہوتی ہیں مجال آئیمہ کے ولادت شہادر کے ملازم سے ہوتی ہیں اور مرغمین کے نام سے مسلسل سلسلہ کا جائی رہتا ہے خدا تمام مرغمین کے دراجات گلر فرمائے ہم جب آ رہے ہیں ہر مجلس کے اندر جب کوئی ہوتا ہے رسول کس سے راضی ہوتے ہے جس سے جناب سہرہ راضی ہے اور خدا کس پر غضب نام ہوتا ہے جس پر بی بی غضب نام ہوئی وہ رضی اللہ کہنا سلطہ اللہ کہنا سلطہ سلطہ اللہ ہمارے دین میں تولہ بھی ہے اور تبرہ بھی ہے کوئی صوف کارن کوئی ذرہ برابر محبت نہ کبھی بی بی کی دشمن سے کوئی مورد کر سکتا ہے نہ کوئی اہلی بیت کی دشمن سے کر سکتا ہے ہم کل بھی اہلی بیت کی دشمن پر بیشہار کرتے تھے اور آج بھی اہلی بیت کے دشمن پر بیشہار ہے اس لعنت کا بہت بڑا سواب ہے انشاءاللہ کسی بیلس پر محمد نے عبد کی خدم مرز کیا تھا کہ یہ محسوس ہی ہے بی بی کے ذکر سے میں چاہتا ہوں بی بی کے ذکر سے بہا نہ دکھلا جا بس شہزادی نے یہ تحریر اچھی سابس دنے کے لیے ایک پیمانہ بنایا میں دانوں کو پھیک رہی ہوں بی بی نے دانے پھیک دی سات دانے سے یہ ہے آغوش زہرہ کا درس جو ہماری ماں کو ہمارے بچوں کو لینا چاہیے امام حسن بڑے ہیں امام حسین چھوٹے ہیں ماں کی آغوش کی تربیت آواز دے رہی تھی بیٹا میں نے یہ درس دیا ہے اپری آغوش سے بڑے بھائیوں کو چھوٹے بھائیوں کے بڑھانا چاہیے دونوں شہداد رکھ گئے آواز ہاتھ پائیں کہ جبرای جلدی جا اس دانے کے دو ٹکڑے کر دے میں نہیں چاہتا کہ میرا حسن کا دل ٹوٹے یا میرا حسین ناراض ہو جائے جب دانے کے دو ٹکڑے کیے دونوں شہداد برابر دانے لے کے لائے تو کتنا بڑا مقام ہے جناب فاطمہ زہرہ کا مقام تو بہت بلند ہے کھون اس تک پہنچ سکتا ہے اولاد زہرہ کی تازی کی خدا آپ کو بلند رجات ہے زروریت زہرہ کا اعترام کیجئے بڑا مقام ہے عبداللہ ابن مبارک کی داستان کو صاحب دم حصہ کے پر نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک ہر سال حج پر جایا کرتا تھا ایک سال جب حج پر جانے لگا تو کوفہ گیا اور کوفہ سے یہ سامان حج خرید رہا تھا ایک مقام پہ پہنچا تو دیکھا کہ ایک کورے دان کے اوپر ایک سیا پوش بی بی ایک مردار بتق کس مقتب تاروتی ہے کہ کہ میں مقتب اسلام تاروتی ہوں میرا دین اسلام ہے تو کہ آپ کو نہیں معلوم کہ دین اسلام نے قدم رکھنے کے بعد قرآن مردار کے کھانے کو حرام قرار دے رہا ہے کہتی مجھے معلوم ہے لیکن آگے چل قرآن تو بڑھ قرآن یہ بھی کہہ رہا میں سید دادی ہوں اور میرا شہر جب میں مارا گیا میری چار یتیم بنجیاں ہیں اب میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے میں ان کے لیے یہ چیز سابق کر رہی ہوں اس نے اتنا سنا اپنی سواری کو گوڑا کچھ دور آگے گیا اور یہ فکر کہا ہے تفقر کیجئے سوچا تھوڑا سا اور سوچتے کے والی کہا کہ میں حج پر جا رہا ہوں زندگی میں حج ایک مرتبہ بھا جی میں عبداللہ ابن مبارک کئی مرتبہ حج کر چکا ہے جب حج سے پارے ہوگا روز رسول پر جائے سلامی کے لیے اور اللہ کے رسول نے تجھ سے یہ پوچھ لیا کہ عبداللہ وہ حج تو کتنی مرتبہ کر چکا تھا اس مرتبہ حج پر نہ آتا میری اولاد کی مدد کر دیتی رکھ بگر جاتا بس اس فکر نے اس کو پلٹایا انقلامت پر کیا واپس آیا اور وہ ساری رقم جو سامان سفر خرید نے کیلئے لائیا تھا وہ بی بی سے کہ اپنا دامن پھیلا سیدانی دامن پھیلایا ساری رقم اس کے جھولی میں ڈالتی جب یہ عورت اپنے گھر پہنچی سیدانی تو بچے کے سامنے اس رقم کو ڈالا ماں کس نے ہم پر احسان کیا ہے یتین کی دعا کبھی خدا کی بارگاست میں لگ نہیں کبھی یتین کی خدرگیری میں تاغیر نہ کیجئے گا یتین کے ساتھ حسن سلوک کی شرط ہے اپنا نے فرمایا کہ جو یتین کی کفالت کرتا ہے جنت میں بو اور میں اس طرح ہوں دنیا دو امیلیا آپس میں پری پری ایک ہاتھ یتین کے ساتھ پر شب کوئی رکھ دیتا ہے جتنے بار اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہوتا اتنی تعداد کے برابر نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے اتنے درجات کرتا ہے ان بچیوں نے جب اس کو احسان کو دیکھا تو اپنے نن نے ہاتھوں کو گلند دیا رات پیش چھو دائی کی کر کے پر پر دگا رہا جس نے عبداللہ ابن مبارک اپنے گھر پر واپس آتا ہے اور جب واپس آیا تو لوگ حج پر جا رہے تھے سب کو علویدہ کہا سب حج جانے لگے سب کو علویدہ کہہ دیا حج ہو گیا لوگ حج کر کے واپس آئے عبداللہ ابن مبارک انہیں مبارک بادی دینے لگے اگر تمہ مبارک و خدا حج عبول کرے تو جس حاج کے پاس جانتا تھا پلٹ کر وہ عبداللہ ابن مبارک سے کہتا کہ عبداللہ تمہیں بھی حج مبارک ہو کتنا اچھا ہمارا بات گزر پر مقام پر عبداللہ کتنا اچھا اس وقت ہمارا سات رہا عبداللہ خبر دی رہی ہے حج کے اوپر بس داروں اس سوچ کے سات اس مستر پر سو گیا خواب نے اللہ خرس تشریف لاتا ہے عبداللہ کیوں مرحش ہے کیوں فکر مند ہے ہم وہ سچ کہہ رہے ہیں دیکھ تو نے میری اولاد کی مدد کی ہے اس کی نسلت کی ہے اس کی یقین بچیوں نے ہاتھ ٹھا کر تیرے حق میں دعا کی خود سے فبر کی اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے جب تک تو زندہ رہے گا وہ خانہ کعوہ کا طبعہ پتہ رہے یہ ہے عزدار و ترریل زہرہ کے احترام عجل کتنا عجل ہوگا اس کا جو بی بی کے اجڑے ہوئے گھر کا خور سا دیکھ لی جب آیت اللہ خمین لکھا اگر جسے دنیا میں مجڑی ہوئی جنت کی زیارت کرنا ہے وہ جنت البقی کی زیارت کر لیا کر حمز دارو یہ پچیس تیس ہزار افراد جو دیکھا اور زہرہ کے در پر یہ آگ لے کر آگ 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 کی حمد کیسے ہوئی ان کے اندر یہ قوت کیسے لیڈی اس کے پیچھے ایک لیڈی کا ہاتھ کھا ایک عورت کا ہاتھ تھا جو یہ کہہ کر بھیج رہی تھی جاؤ علی کے دروازے کو جلا دو جاؤ علی کے گلے میں اس کی بات کر دے آگ میں نے خود خدا سے سنا تھا کہ علی جب یہ وقت آئے سبر کر نا علی صدی اللہ نے اٹھائے گا علی صدی اللہ نے اٹھائے گا خیری مرتبہ جب آئے امت کی افراد ولی کہہ کر دیا کہ جاؤ اس وقت میں قرآن لکھ رہا جب دوسری مرتبہ آئے عز دروں دست مدرہ افراد بات کے بات تین سو افراد لانی جی خود گر ہوا آئے آئے مولا کاللہ پوچھ کر جانے لگے تو جناب سہرہ نے روز دیا جناب نے دارہ فرماتی حلی اب تم رہی کہو اب رسول نیوی کی بات 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 دیکھیں کیسی ودایت بلی کا دیفاع کرنے والی بیبی سلام آف اللہ خدرور تو جس حدی کی درم مولد کے لیے ان مسائل کس مہا ہے کہتی ہے اب الاسلام میں دیکھا ہے کہ جب بھی میرے بابا پر کوئی مشکل آتی تھی میرے بابا کوئی موطا دا تو علی تم بڑھ کر میرے بابا پر دیفاع کیا کرتے تھے میرے بابا کی ملد کیا کرتے علی آج تر آئی ہے شہدادی اور پیچھ سے شقی طریق انسان نے کھلا دواست کہ علی کو باہر نے گار رو پر اس درواز کو گر آتے گے اس درواز کو جلال دیکھے تو بی بی آگے بڑھ بڑھ دور مہار شہدادی لے درواز پر رکھ کے اور دان کو درواز گر دلائے درواز کو جلال دے رہو جس کے پیچھے رسول کی بی بڑھ بڑھ دو شہدی کہتا ہے بلاو کانت پاندوہ اگر جب پاندوہ ہے ہم اسے گرا دیں گے اسے جلال دیں گے یہ کہتے میں آت 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 درواز جل ہمتا بی بی درواز کے پیچھ تھی شہدی نے قبل کو نگایا آگے دیوار پر خی کو رکھ دھگا دیا درواز کیا بی بی پر بی پہلو کے پہلی آمان دی آمان بلدہ ہمتا 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 آمان ہمتا خی کوئی غم نہ دے سبا اعظم احسین کے آب کو بی بی کا فرزہ دے آئے زمان کے امام کو اس کی جسدہ برسہ کا فرزہ جو کبی مغی جان برس دیا پڑھ را ہے ایک بی جسدہ مجل حسین کی بی بی کو آیا بی بی نے پوچھا فرزہ آب آذی یا فرزہ رئی کہ مجھ مجھ یا آئے فرزہ دا سیدہ کی مل کو مد رہا محسین کو شہید کر لگا کہ دار چار فصلی شہید ہو بی بی جس میں فعی بی کہ یہ فرزہ علی کو نہ بتا زہرہ کا پہل مشیق اصلاح کے علیؑ مضلوق ہے کہ علیؑ مضلوق ہوگا اپنی نفاس ہے حضاروں پورتیت پر زندہ تلزہ آمال حضر کہاں ہے کہا کہ شہدادی علیؑ کے گلے میں رسلی بادی ہے اور کھیئے جاتے جا رہے ہیں کہ زہرہ امٹھی ایک بردہ میں جا کر علیؑ کے دعوان کو تھام لیا علیؑ کا دعوان تھا کہنا شقی زہرہ علیؑ کا دعوان تھوڑ دو علیؑ کی عبا کو چھوڑ دو دنابِ زہرہ برمائیتی خلو عبال حضر تم عبال حضر کو چھوڑ دو عبال حضر کا دعوان نہیں چھوڑ ہوگی یہ کہتے کہ مار شقی نے بردہ سب سے کے بعد کازیار نگانا ہمامل لہرانے کے بعد زہرہ کے بازو مرمانا بس جیسے ہی بازو مرمانا عربینی کا ہاتھ چھوڑا عبال حضر خدا کے حوالے علیؑ خدا کے حوالے دوہرہ روزی رہی بازو دارو تاریخ کہتے کہ دوہرہ کا وہ حال تعالیٰ میں آخر تشبیہ الیلائی سے پہلو ہو گیا یہ علیؑ کی عبال حضر دارو جو پیچھتر دنی یا پیچھان میں لیل بیمی زندہ رہنگی ہے کس طرح بزارے ہیں یہ بابا کی مرکت پر جانی تھی کہتے تھی سبت علیؑ سبت علیؑ بابا تیرے باز تیری چانے بانی بیٹی پر وہ مسائی پڑھے کے روشن دنوں میں پڑھتے تو تاریخ راقوں میں تبدیل ہو جاتے بس ایک فیتر حضن علی نے بنایا جناب زہرہ پر جناب زہرہ بابا پر بیٹیہ کیا کرتی تھی حسن کو ایک ہاستے تھامتی تھی حسین کو گوسرے ہاستے تھامتی تھی پیچھے پیچھے بیٹیاں چلتی تھی جانگر بیتر علیؑ کے درباہ پر نسیہ پڑھا کرتی ہے زہرہ دروں دن آیا کہ جناب زہرہ کا اس دنیا سے گوٹ کا دن خرید تھا علیؑ کو اپنے پاس بنایا جناب زہرہ نے اور کہا کہ علیؑ آج مجھے آپ سے کچھ وسیعت کر رہی ہے میری دوروں بیٹیوں کو ہجلے سے باہر میں جاؤ علیؑ کے پاس بیٹھا تو ابول حسن سے کہا ابول حسن دوروں بیٹوں کو میرے پاس بناو بیٹوں سے کہا جاؤ نانا کی برمسر باقی یہاں کی آنے کے لئے دعا کرو اور روشیدہ نے سیلے گئے وہ اس لیتے علی ہے اور فاطمہ زہرہ فرماتی ابول حسن بیٹھ جاؤے ابول حسن بیٹھ گئے کیا وہ سیدھی آدھا روزانہ پر زہرہ نے فرماتی ابول حسن رسول کی بیٹی نے فاطمہ نے تمہارے ساتھ کافی عرصہ گزارا ہے اے ابول حسن کبھی مستحق حقبت میں کوئی مستحق نہیں ہوئے تو ہمیں باہت کر دینا مسجدہ سننا تھا میرا مولا چیخوا کرو دیا اے ابول حسن میرے بچوں کا خیال لگنا میرے خوشیر کا خیال لگنا ابول حسن میرے بندے کے بعد یہ بچے یدیم ہو جا رہے گے ابول حسن نے کبھی ڈاکھ رہے گئی تاکہ اے شہزادی اے تو ترزول یہ آیت تکھیل کے بارے سے ان سے کوئی خطہ سندھل ہو نہیں سکتی بس اس کے بعد جناب حسن ابول حسن میرے جناب حسن تاریخ کی شکل اٹھانا میں نے جناب حسن پنا پنا اشخاص کو دہانے لینا مسئیت کی مولا چائنان باہر تشریف لے گئے اسما کو برایا اسما میں اُج رہے الہی میں جانا اُج رہے یہ بات اپنے جا رہی ہو جب تک تسبیح و تحریر کی آواز آتی رہے سمجھنا رسول کی بیٹی زندہ ہے جب آواز آنا بکھ ہو جائے جب آواز آنا بکھ ہو جائے سمجھنا رسول کی پیٹیز کیوں کیا سے نوسات ہو گئی اسما میرے بچے پر گئے انہوں ہیں جب آئے تو انہیں میرے موز کی خبر پر سنا رہا عرق پہلے دسترخان بچانا انہیں کھانا 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 اللہ کیتنا فاس عدداروں سیدہ کے مسائل ہمزل میں مہنا چار بسمیاں بی بی کی شہید ہوئیں بی بی کا پہلو شکستہ ہوا کون سے شہید ہوا جب زاکر کے مسائل پڑھ رہا تھا تو مجمع میں عشق سرو رہا تھا مجمع سلام تم ہو گئی نیاز ختم ہو گئی زیارت ختم ہو گئی خزاروں قطاع پروئی جا رہا تھا دہرے بار کر ایک حالی میں رمضانی آگے گیا پوچھا کہ اے مومن تیرے رونے کا سبب کیا ہو کیا مہتا کریا کرنا کون سے بتائی میں میری مدنے زیادہ کریا کرنا بس ایک مطلبہ کہتا ہے کہ اے حالی میں رمضانی میرے ایک ڈاکٹر ہوں وہ میں ہٹیوں کا ماہر ہوں مجھے پانوں میں جب کسی انسان کی ہٹی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ حق کرتا ہے اے تو ہٹی میں دن ہوتا ہے اس میں دن ہوتا ہے لیکن جب کسی کی پسلی کیوں جا ہے تو جب سانس نے دا ہے اس نے دن ہوتا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں رسول کی میری نے پچار میں دن کیسے گزارے اے حساس پار باتے بات گیاں کرنی سے اور بابا باتے 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 کچھ موسیقی ان کے دامنوں کو ان کی جھوڑیوں کو فضلے بیوی زہرہ فضلے بیوی مولا علی سے پلک لا بدت و اولاد سانے عطا فرماؤں فرمتی گارہ بیمان کو شبائی قابل آنا فرماؤں جو بچی بچی اتحان آتے رہے انہیں اچھے نبر سے کامیانی بیروزگار بروزگار عطا فرماؤں فرمتی گارہ باردگر کے سرورگار فرمتی گارہ فرمتی گارہ ہم سب کمار فرمتی قرآن وارزق قرآن عطا فرماؤں روز کے پیشہ شبائی قابل آنا فرماؤں فرمتی گارہ فرمتی گارہ امام زمانے کے زہور میں تعدید کرنا ہمیں ان کے ناسے میں شعار ربنا عطا فرمتی گارہ اندکا نسلیونی ماتن